اسلام میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منہیں گلت کہا گیا ہے یہ مجھب اس کی اجازت نہیں دیتا اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے انس کے انصار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجیت ہے اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے جہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا یوں تو مرید ہوئی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو انسانوں کو سب سے اونچی سرڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹیلیکچول دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں آپ ود کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں بسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے میں اس پہ کلیریفکیسن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفکیسن چاہوں گا میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے والیکم السلام بھائی صاحب آپ کے سلامتی ہو پیس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیچ ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں لیکن پھر سے اور پک کا مرید بن جاؤں گا بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم ادو زوہا بخرید میں قربانی کیوں دیتے ہیں قرآن میں جنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نائی گوش نائی خون اللہ کو جاتا ہے اللہ کو نہ خون کی دروت نہ گوش کی دروت یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوش جاتا ہے لیکن تقوی آپ کی پائٹی آپ کی پریدگاری اللہ کو پسند ہے آپ اگر دیکھیں گے کہ ادو زوہا کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے ہیں اور واقعہ جانیں گے ابراہم علیہ السلام کا کہ ابراہم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بدپرستی بودعام تھی بدپرستی بودعام تھی اور قربانی انسانوں کی بودعام تھی اور ہندوستان میں بھی ہمیں آج بھی آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے بچوں کی بلی دی جاتی ہے کہ آپ چھوٹے بچے کا غتل کرو عورت کا غتل کرو بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے تو اس وقت ابراہم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے تو انہیں کہا کہ میرا بیٹا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام بیٹے قربانی دے سکتے تو وہ چوک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لئے آپ میری قربانی دے سکتے آپ اپنے آنکھ پر پٹی ماننا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتیان لے رہے تو اللہ تعالیٰ امتیان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہم علیہ السلام جواب کیا دیں گے تو ابراہم علیہ السلام اپنے آنکھ پر پٹی مارتے اور جس طرح کی حکوم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے اس وقتی ایک بھیر گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لئے آج بھی مسلمان آج بھی مسلمان بخرید کے ٹائم پہ ادوزوہ کے وقت جانور کی قربانی دیتے یہ یاد دلانے کے لئے ہمیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے اپنے آخری پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات مانتے لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لئے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں انسان کے جان لینے کی ضرورت نہیں تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے بلی پر چڑھایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق اگر کوئی دوسرے مذہب میں ہندو مذہب لو یا دگر مذہب لو اگر کوئی جانور کی بلی چڑھا جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضور ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کبھی کون چھپکے سے آکے کھالے اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے دوسرہ کی ٹائم پر سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلارے کہ انسانوں کی بلی چلانا حرام ہے اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لکے کاٹتے اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے تین حصے کر سکتے ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے خود کے استعمال میں لاسکتے ایک تیہ حصہ دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہار میں باٹنا چاہے اور تیسرا حصہ غریبوں میں باٹنا چاہے جب قربانی دیر ہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے ہیں جانور خانہ اللہ اوڈے کہنے وہ ایک الگ بحض ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب اللہ ہے کہ جانور خانہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ابھی نے اگر آپ پوچھنا چاہے تو اگلے سوال پوچھ سکتے ایک تیسرہ حصہ ہم استعمال کر رہے ہیں ایک تیسرہ حصہ ہم دوستوں میں باٹ رہے ہیں کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے تو یہ اچھی چیز ہے جب بلی جیسا دیکھیں باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بلکل حرام ہے اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے ہیں وہ جانور فضل خرچی میں جاتا ہے اسلام میں ہمیں یاد دلائے جاتا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائندہ سورہ پانچ آیت نمبر ایک میں اور سورہ نیہ سورہ نیہ سورہ آیت نمبر پانچ میں کہ جو جانور آپ کے لئے حلال ہے وہ کھا سکتے جو چاو پائی ہے خلی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہے جو حلال ہے وہ کھا سکتے تو یہ کھانے کے لئے ہمارے لئے خوراک ہے ہم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے نہ پیسے کی بربادی کر رہے ہمیں یاد دلائے جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوش جاتا ہے نہ خدا کو خون جاتا ہے خدا کو تقوی جاتا ہے ہمارا تقوی ہم کتنے پریزگار ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک تیہ ایسا میں ہی کھاتا ہوں رشتہوں میں بارتا ہوں اور آخری تیہ ایسا میں بارتا ہوں غریبوں میں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے بنید بات دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہیں انسان کا قتل ہو رہا ہے اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضل خرچے ہوتی ہے محنیت بات اسلام میں بقریت کے اندر فائدہ ہے فائدہ ہے خوب دانسدو کوشتہ بہت خوب آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا میں آپ کے جواب سے کافی سنتوشت ہوں اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے بیضہ آپ کا آخری سوال ہے کہ اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے عام طور پہ ہمسہ حرام ہے اسلام آتائے لفظ سلام سے اس کے معنی ہے سلامتی امن شانتی اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا اپنی خوائش اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام ہمسہ عام طور پہ حرام ہے لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانونیں قانونیں کا چوری مت کرو کس کا قتل مت کرو لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے کوئی چوری کریں گا تو پولیس اس وقت جبردستی کر سکتی ہے پولیس فوس کا استعمال کر سکتی ہے پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لئے دیش میں اسی طریقے سے اسلام میں ہمسہ عام طور پہ حرام ہے لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے اس وقت اسلام ازازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے خود کے فائدے کے لئے نہیں اسی لئے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جو جنگ اللہ کا رسول لڑی اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میرے بیٹی سے بتمیز ہی کرتا ہے میں کہا کوئی کہ میں ہمسہ میں مانتا ہوں میں ہاتھ میں لگا ہوں گا بھائی میری چوڑیاں پہنے پہنے ہوگی ہاتھ میں مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں ہاتھ میں پہنے ہو آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کے بیٹی سے بتمیز کرتا آپ کیا کر رہی ہیں جی ہاں میں مقابلہ کروں گا مقابلہ کریں گے ہاتھ پی اٹھائیں گے نا اس طریقے سے ہمسہ کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لئے نہ حق کے لئے نہیں دوسرے کو تقلی پہنچانے کے لئے غلط ہے دوسرے کا مار ہڑپ کرنے کے لئے حرام ہے لیکن خود کے بچاؤ کے لئے یا امن حاصل کرنے کے لئے ہمسہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے سلامتی امن چاہ کے دنیا میں سلامتی پہنچے بہت خوب بہت اچھا لگا آپ کو سنکے پھر ایک بار میں اب تہے دل سے آپ کا سکریہ آتا کرنا چاہوں گا خدا حافظ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں میں اپنے اندر میں بیٹھے برحم کو مانتا ہوں میری اپنی الگ سوچ ہے میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں یہ بات نہیں ہے جاتا ہوں لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو انسانوں کی عجت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ میرا بھی یہی ہے اور میں کسی انسان میں ہندو ہو چاہے مسلمان میں اس کھلے مند سے آگاز کرتا ہوں میں کسی سے بھی بیت باؤ نہ آس تک کیا ہے نہ کبھی جندگی میں کروں گا میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے وہ سبھی ایک ہیں اور یہ کریں گے آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہے انسان کی مدد کرنا چاہیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں آپ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹیو پہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے نہیں میں اس بحث پہ نہیں پڑنا چاہتا میں اس بحث پہ نہیں پڑنا چاہتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو پورے انورس کو پورے بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سمیہ اور وقت کا تقاضہ ہے بلکسماعی کا تقاضہ ہونے کے وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹیو پیس نے تقریر سنے آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے کہ میں اس میں مانتا ہوں لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو چاہے وید میں ہو چاہے قرآن میں ہو ساری دھارمی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس میں ماننا چاہے مانتے ہیں دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے اس پہ تحقیق کرو انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے